مووی کی شروعات میں ہم ایک چھوٹے سے کیوٹ سے بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام پیٹ ہوتا ہے اس ٹائم وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہیں پر جا رہا ہوتا ہے یہاں وہ اپنے کتاب میں ایک پپی کی کہانی پڑھ رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہ پپی ایک ایڈوینچر پر جا رہا ہے پھر یہاں پر پیٹ اپنے پیرنٹس سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ ایڈوینچر کیا ہوتا ہے تب یہ سن کر پیٹ کے فادر اسے کہتے ہیں کہ ایڈوینچر یہ ہے جہاں پر ہم جا رہے ہیں یعنی کہ اس کافی بڑے گھنے جنگل میں جو پوری طرح سے سنسان ہو دور دور تک وہاں پر کوئی بھی نہ ہو اور ہم بس تاروں کو دیکھ کر آگے بڑھتے رہیں پھر اس کے بعد پیٹ ان سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ ایسی جگہ ہے تو کیا وہاں پر ڈر نہیں لگتا تب یہ سن کر اس کے فادر کہتے ہیں کہ ہاں ڈر تو لگتا ہے ڈر تو سب کو لگتا ہے لیکن ہاں ایڈوینچر پر جانے کے لیے ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ آپ کا بہادر ہونا بہت ضروری ہے تو میرے بچے اب تو مجھے یہ بتاؤ کیا تم بہادر ہو تب اس پر پیٹ کے مدر کہتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ بہادر ہے مجھے پتا ہے پیٹ تم بہت بہادر ہو کیونکہ تم میرے لیے اپنی ماں کے لیے بہت خاص ہو اور تو اور تم سے بہادر تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا لیکن تبھی اچانک سے ان کی گاڑی کے سامنے ایک جانوار آ جاتا ہے کہیں سے اور اس کو بچانے کے چکر میں ان کی گاڑی کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر بدقسمتی سے پیٹ کے پیرنٹس کی موت ہو جاتی ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں صرف اور صرف پیٹ ہی بچتا ہے اب پیٹ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اب اس دنیا میں نہیں رہے تو وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے کافی ٹوٹ جاتا ہے اب کیونکہ اس دنیا میں بلکل اکیلا رہ گیا تھا اسی وجہ سے وہ رونے لگتا ہے لیکن اب کیونکہ وہ جنگل کافی گھنا اور کافی ڈراؤنا تھا اسی وجہ سے آس پاس جانوروں کی ڈراؤنی آوازیں آنے لگتی ہیں اور تب یہ آوازیں سن کر پیٹ کافی ڈر جاتا ہے اور اسی لیے وہ چھپنے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے لیکن پھر اسے ایک کافی زوردار ڈراؤنی آواز سنائی دیتی ہے لیکن تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ایک کافی بڑا اور گرین کلر کا ڈراؤن آ جاتا ہے اب وہ ڈراؤن سائز میں اتنا زیادہ بڑا تھا جس کی وجہ سے پیٹ اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے وہ ڈراؤن بھی پیٹ کے کافی قریب آ جاتا ہے اور اسے بڑے غور سے دیکھنے لگتا ہے یہاں پر پیٹ اس ڈراؤن سے پوچھتا ہے کہ کیا تم مجھے کھا جاؤ گے کہ تمہیں مجھ پر ترست نہیں آئے گا اب کیونکہ جنگل میں ڈراؤنی آوازیں تھی یہاں پر خطرناک قسم کے جانور تھے اسی لئے وہ ڈراؤن پیٹ کے جان بچانے کے لیے اسے اپنے ہاتھ پر بٹھا کر وہاں سے لے کر اٹھ جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی میں چھ سال گزر گئے ہیں اور ہمیں چھ سالوں بعد کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں پر ہمیں قادمی کو دیکھتے ہیں جو کہ اصل میں ایک ٹیچر ہوتا ہے اور یہ ٹیچر چھوٹے بچوں کو ڈراؤن کی کہانیاں سنایا کرتے ہیں یہاں پر وہ ان بچوں کو بتاتے ہیں کہ جتنے بھی ڈراؤن ہوتے ہیں وہ سارے آسمانوں سے اڑ کر آتے ہیں اور وہ سارے ڈراؤن اپنے فیملی کے ساتھ ایک جھنڈ میں آتے ہیں اور اگر کوئی ڈراؤن ان سے الگ ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ان سے کوئی بچھڑ جاتا ہے تو وہ ڈراؤن جنگل میں رہنے لگتا ہے لیکن اس ڈراؤن کو کبھی بھی کسی نے بھی نہیں دیکھا صرف ایک انسان نے دیکھا ہے اور وہ انسان میں ہوں میرے علاوہ کبھی بھی کسی نے اس ڈراؤن کو نہیں دیکھا اتنی دیر میں اس ٹیچر کی بیٹی وہاں پر آ جاتی ہے اور اس کا نام گریس ہوتا ہے وہ اپنے فادر سے کہتی ہے ڈیڈی آپ کیا کر رہے ہیں پھر سے بچوں کو ڈراؤ رہے ہیں تب یہ سن کر وہ ٹیچر اپنے بیٹی گریس سے کہتی ہے نئے نئے میں ان کو ڈراؤ نہیں رہا بلکہ میں تو بس ان کو سچ بتا رہا ہوں کہ آخر گھنے جنگل اتنے خطرناک کیسے ہوتے ہیں اور آخر وہاں پر ہوتا کیا ہے تب اس پر گریس کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے میں ماں لیتی ہوں آپ کی بات یعنی کہ وہاں پر ڈراؤن سچ میں ہوتے ہوں گے لیکن میں بھی وہاں پر گئی تھی میں نے وہاں پر سارے جانور دیکھے لیکن مجھے تو وہاں پر کوئی ڈراؤن نہیں دیکھا تب یہ سن کر اس کے فادر کہتے ہیں کہ ادھر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ میں پائی نہ جاتے ہو تب یہ سن کر گریس کہتی ہے لیکن ڈیڈ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ صرف ایک دھوکہ ہی ہوں خیر اب بے میں وہی پر ہی جا رہی ہوں جنگل میں اور اگر مجھے آج وہاں پر کوئی ڈراؤن دیکھا تو میں آ کر ضرور بتاؤں گی اور تب ہی ایک بچی اچانک سے اس ٹیچر کو کہتی ہے لیکن مجھے آپ پر یقین ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یعنی کہ ڈراؤن سچ میں اگزسٹ کرتے ہیں ڈراؤن پائی جاتے ہیں تب یہ سن کر وہ ٹیچر کہتی ہے کہ چلو شکر ہے کسی کو تو مجھ پر یقین ہے اور میری بیٹی تو بڑی عجیب ہے اس کے لیے تو صرف وہی چیز ہوتی ہے جو آپ کے سامنے ہے تو آپ کچھ بھی سپیشل کچھ بھی یونیک کبھی بھی نہیں دیکھ پاؤ گے اسی لیے ہمیں ہمیشہ نئی چیز کو دیکھنے کے لیے تیار رہنا چاہئے مجھے یقین ہے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اس جنگل میں ڈراؤن ضرور ہے پھر اگلے ہی سین میں ہم جنگل کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہم اسی بچے پیٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ٹائم ایک ارگوش سے کھیل رہا ہوتا ہے اب کیونکہ چھ سال گزر چکے ہیں اور وہ بچے پیٹ بھی اب بڑا ہو چکا ہے اور کیونکہ اس کی پیرنٹس تو گزر چکے ہیں تو اسی لیے اب وہ اس ہرے ڈراؤن کے ساتھ اسی جنگل میں رہتا ہے وہ دونوں ایک فیملی کی طرح ہی رہتے ہیں ڈراؤن اور پیٹ دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ساتھ میں کافی کھیلتے ہیں کافی انجوائی کرتے ہیں کافی مستیاں کرتے ہیں اور تو اور وہ جنگل میں اڑتے بھی ہیں اور کافی انجوائی بھی کرتے ہیں اب یہاں وہ ہرے رنگ کا ڈراؤن اپنے رنگ کا فائدہ بھی اٹھاتا ہے یعنی وہ اپنے رنگ کی وجہ سے خود کو ٹریز میں چھپا سکتا ہے اور اس کی ایک خاص بات بھی ہے اور وہ یہ کہ وہ اپنا رنگ بدل سکتا ہے جس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسے ڈھوڑ نہیں سکتا اب یہاں پر پیٹ اور ڈراؤن دونوں ہی اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں لیکن تب ان کی نظر وہاں پر گریس پر پڑتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ آج تو یہاں پر ایک لڑکی آئی ہے تو کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لے اسی لئے وہ ڈراؤن اپنا رنگ بدلتے ہوئے وہاں سے غائب اچھاتا ہے یعنی کہ وہ ٹریز میں چھپ جاتا ہے لیکن وہ جو بچہ پیٹ ہوتا ہے وہ چھپ چھپ کر گریس کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے یہاں پر پیٹ گریس کی بیک سے ایک کمپس چھرا لیتا ہے اور جب گریس کو وہاں پر ہلچل محسوس ہوتی ہے اور وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن تب ہی وہاں پر ایک آدمی آ کر کہتا ہے گریس ہمیں کافی دیر ہو رہی ہے ہمیں چلنا چاہیے اور اسی وجہ سے اب یہ لوگ وہاں سے چلی جاتے ہیں اس کے بعد پیٹ اور وہ ڈراؤن بھی اپنے گھر چلی جاتے ہیں اور ان کا گھر اصل میں ایک کیو میں ہوتا ہے گھر آ جانے کے بعد وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں یہاں پر پیٹ اس ڈراؤن سے کہتا ہے پتہ نہیں وہ لڑکی کون تھی کہاں سے آئی تھی ہاں تم ڈرنا مت میں ہونا تمہارے ساتھ میں تمہیں بچا لوں گا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا نیکس ٹری ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اب پیٹ بھاگ کر یہ چیک کرنے کے لیے جاتا ہے کہ آخر وہاں پر کون ہے یہ آوازیں کس کی ہیں اب پیٹ چھپ کر دیکھتا ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں جو ٹریس کو گرا رہے ہیں یہاں پر گریس اور اس کا فیونسے بھی آیا ہوا تھا یہاں پر گریس اپنے فیونسے سے کہتی ہے کہ ہمیں جنگل میں اتنے اندر تک ٹریس نہیں کاٹنے چاہئے یہ غلط بات ہے تب یہ سن کر اس کا فیونسے کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا یہ آرڈر میں نے نہیں دیا بلکہ یہ آرڈر تو تمہارے بھائے نے دیا ہے اب گریس کی بھتیجی گاڑی سے اتر کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی کریے مجھے دیر ہو رہی ہے میں نے سکول بھی جانا ہے تب یہ سن کر اس کے فادر اسے کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ابھی جاؤ تم گاڑی میں بیٹھو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بیٹی گاڑی میں نہیں بیٹھتی بلکہ وہ تو جنگل میں جا کر ادھر ادھر گھومنے لگتی ہے اور تب ہی اس کے نظر پیٹ پر پڑ جاتی ہے اب پیٹ اس کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے جس پر وہ بچی بھی پیٹ کے پیچھے بھاگتی ہے پیٹ کا پیچھے کرتے کرتے وہ ایک ٹری پر چڑھنے لگتی ہے لیکن تب ہی بائے مستیک اس کا پاؤں سلیپ ہو جاتا ہے وہ گرنے لگتی ہے لیکن پیٹ اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے پھر جب پیٹ اسے گرنے سے بچاتا ہے تو وہ پیٹ سے پوچھتی ہے کہ آکر تمہاری عمر کتنی ہے تم کتنے سال کے ہو اس پر پیٹ کہتا ہے کہ میں پانچ سال کا ہوں تب یہ سن کر وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں میں نہیں مانتی کہ تم پانچ سال کے ہو یہ پانچ سال کی بچی تو وہ چھوٹے ہوتے ہیں اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنے کہ تم ہو اور ویسے تمہارا نام کیا ہے یہ کہتے ہوئے وہ اپنا نام بھی بتاتی ہے لیکن تب ہی اس بچی کے فادر یعنی کہ گریس کی بھائی اسے ڈونٹے ہوئے وہاں پر آ جاتے ہیں اس کے فادر اس بچی سے کہتے ہیں میں نے تمہیں گاڑے میں بیٹھنے کے لیے کہا تھا نا تو پھر تم کس سے پوچھ کر آئے ہو یہاں جنگل میں تمہیں یہاں پر اکیلے ایسے نہیں گھومنا چاہیے یہاں پر خطرہ ہو سکتا ہے تب یہ سن کر وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے میں ٹری سے گر گئی تھی اور اوپر سے آپ مجھے ڈونٹ رہے ہیں تب یہ سن کر اس کی فادر کہتی ہے تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا تم یہاں پر آئے ہی کیوں تب یہ سن کر وہ بچی کہتی ہے میں پیٹھ کا پیچھا کرتی کرتی یہاں پر آئی تھی اب یہاں پر پیٹھ بھی ان سب کے سامنے ہی ہوتا ہے اور وہ ان سب کو دیکھ کر کافی ڈر جاتا ہے گریس اسے دیکھ کر اسے پوچھتی ہے بیٹا تم کون ہو تمہارا نام کیا ہے یہاں پر تم کیسے آئے ہو اور تمہارے پیرنٹس کہاں پر ہے اور تب ہی گریس دیکھتی ہے کہ اس بچے کے گلے میں وہی کمپس ہے جو کہ اس نے چورایا تھا اس کے بیگ سے اب یہاں پر پیٹھ انہیں دیکھ کر اتنا گھبرایا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن یہ سارے لوگ اسے مل کر روکتے ہیں لیکن اس کے باواجود بھی پیٹھ نہیں رکتا اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب کیونکہ وہ کافی زخمی بھی ہو گیا تھا اسی وجہ سے وہ وہیں پرہ گر جاتا ہے لیکن تب ہی ہم اس ہرے ڈریگن کو دیکھتے ہیں جو کہ سو کر اٹھتا ہے اب پیٹھ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اسی وجہ سے وہ پیٹھ کو آوازیں لگانے لگتا ہے لیکن پھر بھی پیٹھ نہیں آتا اسی وجہ سے وہ اسے اب ڈونڈنے لگتا ہے یہاں پر گریس کا فیان سے اس کی بھائی سے کہتا ہے کہ جب تک رینجرز اور گاؤں کے لوگ اس بچے کے بارے میں پتہ نہیں لگوا لیتے تب تک کے لیے ہم یہاں پر کوئی بھی کام نہیں کریں گے ہم اس جگہ کو سیل کر دیں گے یعنی کہ ہم اس جگہ کو کاٹیں گے نہیں لیکن گریس کا بھائی کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں انتظار نہیں کر سکتا ہم اس جگہ کو کاٹنا ہی ہوگا اب کیونکہ پیٹھ کافی زخمی ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں اور تبھی پیٹھ کو ڈونڈتے ہوئے وہ ڈریگن وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر ان لوگوں کو دیکھ لیتا ہے وہ جس ٹری کے پیچھے چھپ کر ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے تبھی وہ ٹری نیچے گر جاتا ہے جس کی وجہ سے اب یہ لوگ اس ڈریگن کو دیکھ لیتے ہیں اسے دیکھ کر یہ کافی گھبرا جاتے ہیں اور فوراں اسے ڈونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں اپنے گنز لے کر اگلی سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹھ کو ہوش آ گئی ہوتی ہے جہاں وہ خود کو اس جنگل میں نہیں بلکہ کہیں اور ہی پاتا ہے اب کیونکہ اسے اپنے دوست اس ڈریگن کی فکر ہو رہی تھی اسی وجہ سے وہ اسے ڈونڈنے لگتا ہے تبھی ہسپیٹل میں گریس بھی آتی ہے اور وہ پیٹھ کے بارے میں پولیس سے باتیں کر رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جل سے جلد ہم اس کے پیرنٹس اس کے گھر کے بارے میں پتہ لگوانا ہی ہوگا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹھ ہسپیٹل سے بھاگ جاتا ہے جہاں یہ سارے لوگ پیٹھ کو کافی ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے ڈونڈ بھی لیتے ہیں ادھر گریس کا بھائی جنگل میں اسے جانور یعنی کے ڈریگن کو ہی ڈونڈ رہا ہوتا ہے ادھر گریس پیٹھ کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتی ہے گریس پیٹھ سے کہتی ہے کہ میں جان گئی ہوں کہ تمہارا گھر جنگل ہی ہے میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ کل میں تمہیں تمہارے گھر جنگل میں لے جاؤں گی لیکن ہاں اس کے لیے ایک شرط ہے تمہیں مجھے ساری سچائی سب کچھ بتانا ہوگا کہ تم کہاں رہتے ہو تمہارا گھر کہاں ہے جنگل میں گریس کا بھائی ڈریگن کی کیو میں پہنچ جاتا ہے وہاں جانے پر اسے پیٹھ کی ایک بک ملتی ہے جسے گریس کا بھائی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوتا ہے جب وہ ڈریگن کی دیکھتا ہے تو اسے بہت گھسا جاتا ہے اسی وجہ سے وہ ان سب پر حملہ کر دیتا ہے اور ان سے وہ بک واپس لے لیتا ہے اب اتنی بڑی چیز کو دیکھ کر وہ سارے کافی ڈر جاتے ہیں اسی لیے اپنے جان بچانے کے لیے وہ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں گریس کے پاس بھی پولیس ٹیشن سے کال آتی ہے جہاں آفیسر اسے بتاتا ہے کہ پرانے ریکارڈز میں ایک فائل ملی ہے ہمیں اس کے بعد وہ گریس کو پیٹ کے بارے میں بتاتا ہے کہ چھ سال پہلے ایک کار ایکسیڈن میں اس کے پیرنٹس کی موت ہو گئی یہاں پر گریس کی بھتیجی پیٹ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ڈریگن تمہارا ایمیشنری فرنڈ ہے اب یہاں پر گریس کی بھتیجی نے اس سے یہ سوال اسی لیے کیا ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم پیٹ اس ڈریگن کے ڈرائنگ بنا رہا ہوتا ہے اور در اس ڈریگن کو پیٹ نہیں ملتا اسی وجہ سے وہ کافی پریشان ہوتا ہے اور وہ پورے شہر میں پیٹ کو ڈورنے لگتا ہے اس ڈرائنگ کو دیکھ کر گریس کی بھتیجی اسے کہتی ہے کہ تمہارا یہ دوست تو بلکل ڈریگن جیسا ہے اور سیم ایسے ڈریگن ایک گانے میں بھی ہے جس کی بارے میں اکثر میرے فادر مجھے بتایا کرتے ہیں اور اس گانے میں ڈریگنز کی رہنے کی جگہ بھی بتائی گئی ہے آگے وہ بچی اسے بتاتی ہے کہ ہم تاروں کے ذریعے اس جگہ کا پتہ لگوا سکتے ہیں لیکن ہاں یہ بات سچ نہیں ہے کنفرم نہیں ہے بلکہ ایسا اکثر سننے میں آیا ہے یعنی کہ وہ سارے ڈریگنز وہاں پر رہتے ہیں اتنی ہی دیر میں وہاں پر گریس بھی آ جاتی ہے جو پیٹ سے کہتی ہے تینکیو پیٹ میرا کمپس ڈورنے کے لیے کیونکہ یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے وجہ یہ ہے کہ یہ میری فادر نے مجھے گفٹ کیا تھا انہوں نے مجھے یہ توفہ اسی لیے دیا تھا تاکہ اگر کبھی میں گم جاؤں تو آسانی سے گھر واپس آ سکوں آگے وہ پیٹ سے یہ بھی کہتی ہے کہ حوصلہ رکھو تم اکیلے نہیں ہو خود کو کبھی بھی اکیلا محسوس نہ کرنا تب یہ سنکر پیٹ کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں میں اکیلا نہیں ہوں کیونکہ میرے ساتھ میرا دوست ہے گریس کہتی ہے کہ اچھا تو چلو مجھے بھی اپنے اس دوست کے بارے میں بتاؤنا کہ آخر وہ کون ہے کہاں پر ہے تب یہ سنکر پیٹ اسے فوراں اپنی بنائی ہوئی ڈرائنگ دکھاتا ہے تب اسے دیکھ کر گریس فوراں پہچان لیتی ہے کہ یہ تو وہی ہر رنگ کا ڈرائگن ہے یہاں پر پیٹ گریس کو بتاتا ہے کہ میرا دوست یعنی کہ ڈرائگن کافی سپیشل ہے اسے ہر کوئی پسند نہیں آتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ اسے ضرور اچھی لگیں گی کل وہ مجھ سے ملے گا تو تب آپ بھی اسے مل لینا اسے دیکھ لینا یہاں پر گریس پیٹ سے کہتی ہے کہ تمہیں کافی اچھے کافی بہادر بچے ہو میں نے آج تک اپنی زندگی میں تمہاری جیسا بہادر بچہ نہیں دیکھا ادھر ہم دیکھتے ہیں گریس کے بھائی کو جو کہ گریس کے فیانسے کے پاس آتا ہے اور وہ اسے بھی اس ہر رنگ کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کہ پیٹ کے دوست کے بارے میں اب ان کی یہ ساری باتیں گریس بھی سن لیتی ہے یہاں پر گریس کا فیانسے گریس کے بھائی سے کہتا ہے میں تمہارے ساتھ جنگل نہیں جا سکتا میں بیزی ہوں تب اس کا یہ انکار سن کر گریس کا بھائی ناراض ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور تب وہ ڈریکن بھی پیٹ کو ڈھونٹے ہوئے اسے گھر پر پہنچ جاتا ہے پھر جب وہ ڈریکن پیٹ کو اس فیملی کے ساتھ دیکھتا ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اسے کافی دکھ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ دکھی ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں گریس کو جو کہ اپنے فادر یعنی کہ اسے ٹیچر سے بات کرتی ہے وہ انہیں بھی پیٹ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے یہاں پر وہ اپنے فادر سے ریکویسٹ کرتے ہوئے ان سے کہتی ہے دیڈ پلیس مجھے سب کچھ سچ بتائیے تو اب یہاں پر اس کی فادر اسے وہ سب کچھ بتاتے ہیں یعنی کہ انہوں نے ڈریکن کو کیسے دیکھا کہاں پر دیکھا اب اگلے دن وہ سارے لوگ مل کر جنگل جاتے ہیں جہاں راستے میں گریسٹ پیٹ سے کہتی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے ساتھ کسی ایسی انسان کو لے چلیں جو ڈریکن یعنی کہ تمہارے دوست کے بارے میں جانتا ہو تب یہ سن کر پیٹ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل کیوں نہیں بہت اچھا ایڈیا ہے یہ تو تو اسی لئے اب یہ لوگ گریسٹ کے فادر کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ جنگل پہنچ جاتے ہیں پیٹ اسی کیو میں جاتا ہے جہاں جا کر وہ اپنے اسی ڈریکن کو ڈھونڈتا ہے جب اندر اسے ڈریکن مل جاتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ باہر لے آتا ہے اب جب سارے لوگ اس ڈریکن کو اپنے سامنے پاتے ہیں تو وہ کافی حران ہو جاتے ہیں اتنی ہی دیر میں گریسٹ کا بھائی بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہاں آتے ہی وہ اس ڈریکن پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے وہ اس پر کافی فائرنگ کرتے ہیں اور اس کو بہوش کر دیتے ہیں جب وہ بہوش ہوتا ہے تو وہ اسے پریزنر بنا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب یہ سب کچھ دے کر پیٹ کو بہت ہی دکھ ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے ڈریکن کے لیے رو رہا ہوتا ہے یہاں پر گریس پیٹ سے کہتی ہے میری بات سنو گوڑ سے تم پریشان مت ہو پلیس I promise you تمہارے دوست ڈریکن کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب یہاں پر گریس کا بھائی کسی کی بھی بات نہیں مان رہا تھا وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے ہر حال میں یہ ڈریکن چاہیے کیونکہ یہ مجھے پوری دنیا میں فیمس بنا سکتا ہے جس سے مجھے بہت فائدہ ہوگا میں بہت زیادہ پیسے کماؤں گا اسی لئے اب وہ فورن فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بلواتا ہے تاکہ وہ اس ڈریکن کو ان سبی کو دکھا سکے اب پیٹ اور گریس کی بتیجی سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اس ڈریکن کے پاس جاتے ہیں تب ہی یہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے یہاں ان سبی کے بیچ میں بحث ہو رہی ہوتی ہے اور اب یہ لوگ جیسی دروازہ کھول کر اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے یعنی کہ وہ ڈریکن وہاں سے بھاگ گیا تھا اسی لئے ابھی اسے دوننے کے لئے نکلتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈریکن بھاگا نہیں ہوتا بلکہ وہ تو وہیں پر ہی ہوتا ہے اور وہ ان سبی لوگوں کو اس لئے نظر نہیں آیا کیونکہ وہ غائب ہو سکتا ہے اپنا رنگ بدل سکتا ہے اور یہ جس بلکل ایک میجک کی طرح ہی کام کرتی ہے اب یہ لوگ اس ڈریک کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جس میں وہ ڈریکن تھا اور جب گریس کا بھائی یہ دیکھتا ہے تو وہ اس ڈریک کا پیچھا کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ یہ سارے لوگی اس ڈریکن کو پکڑنا چاہتے ہیں اور اب یہ لوگ تیزی سے اس ڈریک کا پیچھا کرنے لگتے ہیں یہاں پر پیٹ اپنے ڈریکن سے کہتا ہے کہ جلدی کرو تم یہاں سے اڑ جاؤ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈریکن یہاں سے اڑ نہیں پاتا اب گریس کا بھائی اپنا ڈریک ان کے سامنے لاکے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ ان کو روک سکے لیکن تبیہ بدقسمتی سے ان کے ڈریک کی بریک خراب ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے گریس کے بھائی کو سامنے سے ہٹنا پڑتا ہے اور وہ لوگ ایک گاڑی سے ٹکراتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں تب ہی وہاں پر پولیس اور بہت سارے لوگوں کی گاڑیاں جاتی ہیں اور انہیں دیکھ کر اس ڈریکن کو بہت گسا آتا ہے اسی لیے وہ ان کے سامنے جا کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے وہ انہیں روکنے کے لیے اپنے موہ سے آگ نکال کے پھینکنے لگتا ہے کہ وہ بریچ ٹوٹ جائے اور وہ لوگ آگے نہ بڑھ پائیں یہاں پر پیٹ بھی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اسے منع کرتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے گریس اور اس کی فیانسے کی گاڑی پول سے نیچے گرنے لگتی ہے لیکن تب ہی پیٹ کے کہنے پر وہ ڈریکن ان دونوں کے جان بچا لیتا ہے یعنی گریس کی اور اس کے فیانسے کی اب یہاں پر گریس کا بھائی جو کہ اتنے ٹائم سے لالچ میں آیا ہوا تھا وہ یہ دیکھ کر کافی خوش ہو جاتا ہے کہ اس ڈریکن نے گریس اور اس کے فیانسے کو بچا لیا ہے اتنے ہی دیر میں بہت سارے ہلیکاپٹر وہاں پر آ جاتے ہیں تب انہیں دیکھ کر ڈریکن پیٹ کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے تب پیٹ بھی اس کی بات مان لیتا ہے یہاں پر ڈریکن پیٹ کو لے کر وہاں سے اڑ جاتا ہے اور اب وہ دوبارہ سے اپنے گھر میں یعنی کہ اس جنگل میں آ جاتے ہیں یہاں پر پیٹ اپنے ڈریکن سے کہتا ہے میں جانتا ہوں تم میرے دوست ہو تم اس سے بہت پیار کرتے ہو میرے بات گوڑ سے سنو اب ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے کیونکہ سب نے تمہیں دیکھ لیا ہے سب یہ جان گئے ہیں کہ یہ تمہارا گھر ہے یعنی کہ تم یہاں پر رہتے ہو اسی لیے وہ تمہیں دوبارہ سے یہاں پر دوننے ضرور آئیں گے یہاں پر وہ ڈریکن کافی سیڈ اور اپسٹ ہوتے ہوئے پیٹ سے کہتا ہے کہ تم واپس سے اسی فیملی کے پاس چلے جاؤ کیونکہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تمہیں ایک فیملی کی ضرورت ہے تب یہ سن کر پیٹ اسی کہتا ہے نہیں ڈریکن تم میرے دوست ہو تم ہی میرا سب کچھ ہو اسی لیے میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا اب یہ سن کافی ایموشنل ہوتا ہے ان کے درمیان ہم ایک پیارا سا بونڈ دیکھنے کو ملتا ہے اگلی سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ گریز کے پاس چلا گیا ہے وہ ڈریکن اسے وہاں پر چھوڑنے آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے اور پھر اس دن کے بعد سے ہی کبھی بھی کسی نے بھی اس ڈریکن کو نہیں دیکھا اب ایسے ہی ٹائم گزرتا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹ یہ بات جانتا ہے کہ وہ ڈریکن آخر کہاں پر رہتا ہے اکثر پیٹ اپنے دوست یعنی کہ اس ڈریکن سے ملنے آتا ہے وہ پہلے کی طرح اس کے ساتھ کھیلتا ہے کافی انجوائی کرتا ہے وہ کافی مستیاں کرتے ہیں یہاں پر وہ ڈریکن بھی اب اپنی فیملی کے پاس پہن جاتا ہے اور وہ بھی کافی خوش ہے انہیں ہیپی مومنٹس کو دکھاتے ہوئے ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے